ایک سوال یہ ہے کہ جوہے کے پیسے اگر جیب میں ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے یا دوسرے عبادت کرنے کا کیا حکم ہے کیا نماز اور دوسرے عبادت پر کوئی اثر پڑتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے شریعت میں جوہے کھیلنا ناجائز اور حرام ہے اور جوہے سے کمائے گئے پیسے بھی حرام ہیں اگر غفلت میں یا لاعلمی سے جوہے کے پیسے حاصل کر لئے ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس رقم کو اصل مالک کے طرف لوٹا دی جائے اور اگر اصل مالک کے طرف لوٹانا ممکن نہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ بلا نیت سواب غربہ اور فقرہ میں تقسیم کر دی جائے لیکن جوہے سمیت ہر طرح کی حرام کمائی والی رقم خوب سے باطنی ہے حرام کمائی کی ناپاکی ظاہری نہیں ہے اس لئے نماز کے حالت میں جیب میں کسی بھی قسم کی حرام کمائی والے پیسے جیب میں ہونے کی صورت میں نماز ادا ہو جائے گی بشرتی کے نوٹوں پر کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو اگر ان پیسوں پر کوئی ظاہری نجاست لگی ہوئی ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی اور اگر نجاست نہ لگی ہوئی ہو اگرچہ وہ نوٹ وہ پیسے جو ہیں حرام کمائی سے حاصل ہوئی ہو تب بھی نماز درست ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی